سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد شاہ عبدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نیڈر بے باگ اور دلیر کی دلیرانہ بہدری اور حملوں کے حالات و واقعات ہندوستان میں اپنی پوزیشن مستحکم اور نور محمد کی سازش کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی اپنی اصل وطن ہرات میں حملہ آور ہو کر اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا تھا ہرات پر اس وقت ایک عرب سردار امیر خان نامی حکمران تھا جو ایران کی حکومت کی طرف سے اس شہر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اور سیستان کا رہنے والا تھا ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا قتل اس کے بھانجے علی قلیقان کے آئمہ پر ہوا تھا جو نادر شاہ کے قتل کے بعد آدل شاہ کے لقب سے تخت نشن ہوا تھا لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرصے اس آدل شاہ نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ جگہ جگہ شہر شہر قریا قریا اس نے اعلان عام کی ذریعی نادر شاہ کی صفاکیوں کی حرمت کی اور لوگوں میں مشہور کرا دیا کہ وہ اپنی ریایہ کے سروں کے منار تعمیر کیا کرتا تھا لیکن نادر شاہ کا خاتمہ کرانے کے بعد جب علی قلیقان آدل شاہ کے لقب سے حکمران بنا تھا تو وہ بھی کوئی اچھا حکمران ثابت نہیں ہوا اس نے نادر شاہ کے پوتے شہر رخ کے سوا نادر شاہ کے تمام کمبے کو قتل کر ڈالا تھا شہر رخ نادر شاہ کی بدقسمتی اس پر تھی کہ رزا قلیقان کا بیٹا جس کو نادر شاہ نے خود اندھا کر ڈالا تھا علی قلیقان آدل شاہ کے لقب سے تھوڑا ہی عرصہ حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کے بھائی ابراہیم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی جس میں ابراہیم فاتح رہا اور اس نے اپنے بھائی علی قلیقان یعنی آدل شاہ کو تخت و تات سے اتار کر اندھا کر ڈالا اور بعد ازاں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا آدل شاہ کے خاتمے کے بعد ابراہیم نے نادر شاہ کے پوتے شہر رخ کو تخت نشین کیا تھا لیکن شہر رخ کے تخت نشین ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک شخص مرزا محمد نے جو بنیادی طور پر امام رضا کے مزار کا متولی تھا شہر رخ کے خلاف بغاوت شروع کر دی سلطنت کے کچھ حصوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور سلیمان شاہ لقب اختیار کر کی ان علاقوں پر اپنی باتشاہت کا اعلان کر دیا اس طرح شہر رخ اور سلیمان شاہ کے درمیان تخت و تاج کے حصول کے لیے رسا کشی شروع ہو گئی تھی جن دنوں شہر رخ اور سلیمان شاہ میں یہ رسا کشی جاری تھی ان دنوں احمد شاہ اپنی لشکر کے ساتھ قندہار میں ہیراد پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا ان دنوں احمد شاہ کو ہیراد کے حکمران امیر خان اور نائب امیر بہبود خان حراتی کی طرف سے پیغام ملے تھی جن میں ایرانی سلطنت کی ابتری اور افرہ تفریقہ ذکر کیا گیا تھا اور احمد شاہ ابدالی کو ہیراد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی احمد شاہ ابدالی تو پہلے ہی ہیراد پر حملہ آور ہونے کے لیے پرٹول رہا تھا اب اس سے ہیراد کے والی امیر خان اور ایک سرکردہ سردار بہبود خان حراتی کی طرف سے حیرات پر حملہ آور ہونے کی ترقیب ملی تو احمد شاہ عبدالی فوراً حرکت میں آیا اور وہ ایک جرار لشکر لے کر برق رفتاری سے اس نے حیرات کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ عبدالی جب حیرات پہنچا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ حیرات کے باہر پڑاؤ کیا تھا اس پڑاؤ کے دوران احمد شاہ عبدالی نے درویش عبیداللہ کو اپنے پاس طلب کیا جب درویش عبیداللہ اس کے سامنے آیا تو احمد شاہ نے درویش عبیداللہ کو اپنے پہلوں میں بڑھنے کو جگہ دی اس کی عزت افضائی کی جب عبیداللہ بڑھ گیا تو احمد شاہ عبدالی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سنو عبیداللہ تم آج بلکہ اسی وقت نادر آباد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور عبداللہ کو اپنے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ عبیداللہ تم جانتے ہو نادر آباد کے اس مکتب میں عبداللہ کو تربیت حاصل کرتے ہوئے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہی میں اسے جنگوں میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع دینا چاہتا ہوں اور اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ اس مکتب سے اس نے کیا کچھ حاصل کیا ہے سنو درویش عبیداللہ جب عبداللہ میرے لشکر میں آئے گا تو عارضی طور پر میں اسے شاہ پسند کا لقب دوں گا اور اسے کسی عام مہم میں ذمہ داری سنپوں گا پھر دیکھوں گا کہ وہ میرے دشمنوں پر کیسے ضرب لگاتا ہی اصل شاہ پسند کا لقب اس وقت نادر آباد کے مکتب میں زیر تربیت لڑکوں میں سے اسے ہی ملے گا جو حرب و ضرب کے میدان میں سب کو زیر کرنے کے بعد سر فہرست رہے گا اس پر عبیداللہ بولا اور کہنے لگا پاشا میرا دل کہتا ہے کہ شاہ پسند کا لقب عبداللہ ہی حاصل کرے گا میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ عبداللہ کو یہاں بلا کر اسے کسی مہم میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عارضی طور پر شاہ پسند کا لقب بھی دے رہے ہیں پاشا میں آج ہی یہاں سے نادر آباد کی طرف روانہ ہوتا ہوں اور بہت جلد عبداللہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس کے ساتھ ہی درویش عبیداللہ احمد شاہ عبداللی کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا ہرات شہر سے باہر احمد شاہ عبداللی نے ہرات کے والی امیر خان اور نائب امیر بہبود خان کو کہلا بھیجا کی وہ شہر سے باہر نکل کر اس کے لشکر میں اس سے ملاقات کریں ان دونوں سرداروں نے احمد شاہ عبداللی کی اس دعوت کو خبول کر لیا تھا لیکن ہرات شہر سے جیدہ جیدہ شہریوں اور سرداروں نے امیر خان اور بہبود خان کے اس طرز عمل کو ناپسند کیا تھا اور انہوں نے مخالفت کی تھی کہ ان دونوں سرداروں کو کسی بھی صورت احمد شاہ عبداللی کے پڑاؤں میں نہیں جانا چاہیے ہرات شہر کے کچھ سرکردہ لوگوں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر امیر خان اور بہبود خان نے احمد شاہ عبداللی کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کی تو ان دونوں کو گرفتار کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اس کے بعد ہرات شہر کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں نے امیر خان اور بہبود خان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر احمد شاہ عبداللی ہرات پر حملہ آور ہوتا ہی تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور کسی بھی صورت اسے ہرات شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا اس پر امیر خان اور بہبود خان ڈر گئے تھی اپنے کیے پر نادیم ہوئے اور احمد شاہ عبداللی کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے ان دونوں سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا چنانچہ اس وعدے کو نبھانے کی خاطر ہرات کے حکمران امیر خان نے قلعے کو مستحکم کر لیا تھا شہر کے مناروں پر توپیں چڑھا دی گئیں اور احمد شاہ عبداللی نے جو ان دونوں سرداروں کو ملنے کے لیے روانہ ہوا تھا اس کا جواب امیر خان نے توپ خانے میں گولہ داخل کر دیا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے ہرات شہر کو بزور شمشیر فتح کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی لیکن شہر کے فصیل کے اوپر سے احمد شاہ عبدالی اور اس کے لشکریوں کو اس قدر آگ اور اُبلتا ہوا پانی برسایا گیا کہ احمد شاہ عبدالی کو اپنے لشکر کا کافی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا تھا اس نقصان کے بعد احمد شاہ عبدالی نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ پوری تندہی سے ہرات شہر کا محاصرہ کر لیا جائے اور شہر کی سخت ناکہ بندی کر دی جائے اور محاصرے کو طول دینے کی کوشش کی جائے تاکہ اہلِ ہرات ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یہ فیصلہ ہونے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے بڑی سختی کے ساتھ ہرات شہر کا محاصرہ کر لیا تھا شہر پر تابڑ توڑ اور لگاتار حملے شروع کر دیئے گئے تھی شہر کی ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے شہر میں باہر سے خوراک آنا بند ہو گئی تھی جبکہ احمد شاہ کو ہر طرح کی خوراک فراہم ہو رہی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہرات کے والی امیر خان نے ایران کے حکمران شہرخ کی طرف قاسد بھیجوائی اور احمد شاہ عبدالی کے خلاف اس سے مدد طلب کی لیکن شہرخ اس موقع پر امیر خان کی کوئی مدد نہ کر سکا اس لیے کہ ایرانی سلطنت دو حصوں میں بڑھ چکی تھی ایک حصے کا شہرخ حکمران تھا دوسرے حصے پر سلیمان شاہ اور دونوں کے درمیان اقتدار اعلی حاصل کرنے کے لیے رسہ کشی شروع ہو چکی تھی لہذا نادر شاہ کا پوتا شہرخ خان ہرات کے حکمران امیر خان کی کوئی مدد نہ کر سکا ان حالات میں احمد شاہ نے بڑی سرگرمی سے ہرات کا محاصرہ جاری رکھا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا پھر ایک روز احمد شاہ عبدالی نے اپنے سالاروں سے اپیل کی کہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے احمد شاہ عبدالی کا پیغام سن کر ان کے سارے سالاروں نے تہیا کر لیا تھا کہ کلمہ شہدت پڑھتے ہوئے شہر پر دھاوا بول دیں گی اور جب تک شہر اور قیلہ فتح نہ ہو جائے واپس ہٹنے کا نام نہ لیں گی یہ فیصلہ ہونے کے بعد شہر کی فصیل اور دیواروں کے اوپر سے احمد شاہ عبدالی کے لشکر پر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا لیکن احمد شاہ کے لشکاری آگ اور کھولتے ہوئے پانی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہی انگینت سپاہی مرے تھی اور زکمی ہوئے تھی لیکن لشکر بے تکان پیش قدمی کرتا رہا خون کے دریا اور مردہ سپاہیوں کے اوپر سے گزرتا ہوا احمد شاہ عبدالی کا لشکر آخر شام کے قریب شہر میں داخل ہو گیا اور شہر کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا گیا قلعے کے محاصرے کے دوران احمد شاہ عبدالی کے وزیر شہ ولی خاننی بلند آواز میں ہیرات کے حکمران اور دوسرے سرداروں کو مخطب کر کے کہا ہم تمہاری درخواست پر ہیرات شہر کی طرف آئے ہیں اب تم کس وجہ سے ہم سے یہ مقابلہ کیے جا رہے ہو اب ہمارے اور تمہارے درمیان صورتحال یہ ہی کی نہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو اور نہ ہم واپس جا سکتے ہیں لڑنا بند کر دو میرا پیغام سرداروں تک پہنچا دو اور جواب لاؤ ہمارا حکمران احمد شاہ انتظار میں ہے اور ہم آخری سانس تک جنگ کے لیے تیار ہیں شہ ولی خان کی اس پکار پر امیر خان اور بہبود خان سوچنے لگے کہ ہم لگاتار ان سے جنگ کر رہے ہی ہم نے شہروخ سے کمک بھیجنے کے لیے پیہم درخواستیں بھیجی تھی سب بے فائدہ اور سامان رسط ختم ہو رہا ہی جبکہ احمد شاہ عبدالی کے لشکر میں روز بروز سختی ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے علاوہ امیر خان اور بہبود خان کو یہ خدشہ تھا کہ شہر کے اندر جب خوراک کا زقیرہ ختم ہو جائے گا تو ان کے آدمیوں میں لڑنے کی سکت بالکل نہ رہے گی ان حالات کو دیکھتے ہوئے آخر کار امیر خان اور بہبود خان نے احمد شاہ عبدالی کے پاس پیغام بھیج کر سلح کی درخواست کی سلح کی درخواست پر غور ہی ہو رہا تھا کہ احمد شاہ عبدالی کے لشکر کا وہ حصہ جو ہیرات کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا تھا اس نے اچانک رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر قلعے کی فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا تھا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی قلعے کی فصیل کے محافظوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئے پھر رسیوں کی سیڑھیوں کی مدد سے احمد شاہ عبدالی کے انگینت لشکری قلعے کی فصیل پر چڑھنے لگے تھی کچھ سپاہیوں نے دوسری طرف اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا اور قلعے کا دروازہ کھولنا تھا کہ احمد شاہ عبدالی اپنے لشکر کے ساتھ توفانی ریلے کی طرح ہیرات کے قلعے میں داخل ہوا شہر کے اندر لڑائی چھڑ گئی اور تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد قلعے پر احمد شاہ عبدالی کا پوری طرح قبضہ ہو گیا تھا ہیرات شہر کی فتح کے بعد ہیرات کا والی امیر خان اور نائب امیر بہبود خان احمد شاہ عبدالی کے سامنے پیش ہوئے اور جان کی امان طلب کی احمد شاہ عبدالی نے دونوں کو معاف کر دیا اور ہیرات کو اپنی قلم رو میں شامل کرتے ہوئے علی خان ہزارہ کو اس نے ہیرات کا اپنی طرف سے والی مقرر کر دیا تھا جن دنوں احمد شاہ عبدالی ہیرات شہر کا محاصرہ کرنے میں مصروف تھا ان دنوں ایرانی سلطنت میں بھی ایک انقلاب رونما ہوا تھا اور وہ اس طرح کی سلیمان شاہ نے نادر شاہ کے پوتے شہروخ کو شکست دے کر اسے اندھا کر دیا تھا اور خود ایران کے تخت و تاج کا مالک بن بلٹھا تھا لیکن جلدی ایک اور انقلاب رونما ہوا شہروخ کا ایک جرنیل جس کا نام یوسف علی تھا وہ احمد شاہ کے مقابلے میں ان دنوں ہیرات شہر میں ہیرات کے والی امیر خان کی مدد کو آیا ہوا تھا اور جب اسے خبر ہوئی کہ اس کی غیر موجودگی میں سلیمان شاہ نے فتح حاصل کر کے اس کے آقا شہروخ کو نہ صرف یہ کہ تخت سے محروم کر دیا ہے بلکہ اس کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا بھی کر دیا ہے تو وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہیرات سے نکل کر شہروخ کی طرف چلا گیا تھا جرنیل یوسف علی نے بہت جلد ایک لشکر ترتیب دیا اور سلیمان شاہ کا مقابلہ کیا اسے شکست دی اس کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا اور شہروخ کو دوبارہ تخت نشن کر دیا اور خود ان کا نگران بن کر حکومت کرنے لگا تھا لیکن اس علمیہ کا خاتمہ نہ ہو سکا شہروخ کے تخت نشن ہوتے ہی سیستان کے عربوں کا کماندار میرالم خان حرکت میں آیا تھا اس نے کرد سپہ سالر جعفر خان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور شہروخ کے جرنیل یوسف علی کے خلاف یہ دونوں حرکت میں آئے تھی اب عربوں کے کماندار میر علی خان اور کرد کماندار جعفر خان کے لشکر کا سخت ماری کا جرنیل یوسف علی کے لشکر سے ہوا تھا جس میں یوسف علی کو شکست ہوئی وہ مغلوب ہوا اور میر علی خان اور جعفر خان دونوں نے یوسف علی کو نور بسارت سے محروم کر دیا لیکن تھوڑی ہی مدت بعد اس نے دونوں سرداروں یعنی سیستان کے میرالم خان اور کرد کماندار جعفر خان میں انبن ہو گئی اور لڑ پڑے تھی جعفر خان کو شکست ہوئی تھی اسے میرالم خان نے اندھا کر دیا تھا اس کے بعد میرالم خان نے مشہد شہر میں اپنی حکومت قائم کر لی اب وہ نیشاپور کو فتح کرنے کے متعلق سوچنے لگا تھا لیکن میرالم خان کی بدقسمتی ان دنوں احمد شہ عبدالی ہیرات فتح کرنے کے بعد مشہد کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا لیکن میرالم خان کو مشہد کی فکر ہوئی نیشاپور کی فتح کو اس نے فراموش کر دیا اور اس کے قیلے اور اس کی فصیل کو مضبوط کرنے میں لگ گیا تھا مشہد کی طرف جاتے ہوئے احمد شہ عبدالی نے جب ایک جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا تو شام کے قریب ایک روز درویش عبیداللہ عبداللہ کو لے کر اس کے خیمے میں داخل ہوا تھا اس وقت احمد شہ اپنے خیمے میں اپنے وزیر شہ ولی خان سپیہ سالار جہان خان اور لشکر کے قاضی عدریز کے ساتھ بیٹھا کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا درویش عبیداللہ کے ساتھ عبداللہ کو دیکھتے ہوئے احمد شہ نے بڑی گرم جوسی سے عبداللہ کا خیر مقدم کیا درویش عبیداللہ کے ساتھ عبداللہ نے احمد شہ عبداللی شہ ولی خان اور قاضی عدریز سے بھرپور مسافحہ کیا احمد شہ عبداللی نے دیکھا عبداللہ پہلے کی نسبت بڑا اور قداور ہو چکا ہی اس کے جسم پر وہی اون بھرے ٹاٹ کا بوسیدہ لباس تھا پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے گلے میں لوہے کا وزنی تاؤخ اور ٹانگوں میں لوہے کی کڑے تھوڑی دیر تک احمد شہ عبداللی عبداللہ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر وہ بولا اور کہنے لگا بیرم خان کے بیٹے شاید دروی شہ عبداللہ نے تمہیں بتا دیا ہوگا کی میں تمہیں عملی زندگی کا موقع فراہم کر رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نادیر آباد کے مکتب سے تم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے میں تمہیں عارضی طور پر شہ پسند کا لقب دے رہا ہوں لیکن اصل شہ پسند کا لقب نادیر آباد میں اس وقت تمہارے سامنے زیر ترتیب لڑکوں میں وہی حاصل کر سکے گا جو تم میں سے فنون حرب و ضرب میں سر فہرس رہے گا سن بیرم خان کے بیٹے میں جانتا ہوں ابھی تو کم عمر ہے بالغ نہیں ہوا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری تربیت ابھی ادھوری ہے مکمل نہیں ہوئی اس کے باوجود میں تمہیں جنگ میں آزمانا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا دشمن پر حملہ آور ہونے کا انداز کیسا ہوتا ہے تو کسی جرتمندی سے میرے دشمنوں پر جھپڑتا ہے دیکھ میں فتح اور شکست کو فراموش کرتے ہوئے اپنے آدمیوں سے تیری کارگزاری سے متعلق اطلاعات حاصل کروں گا مجھے امید ہے کہ تم میری امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروگی اس پر عبداللہ چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا پاشا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک گڑر یہ ایک چرواہے کی زندگی سے نکال کر ایک سپاہیانہ زندگی میں داخل کر دیا ہے میں آپ سے یہ وعدہ اور اہد کرتا ہوں کہ اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک بھی آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا عبداللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ عبدالی کے لبوں پر مسکراہت کھیل گئی تھی پھر وہ کہنے لگا اب تم اس وقت تک میرے لشکر کے اندر قیام کرو جب تک میں مشہد اور نشاپور کو فتح نہیں کر لیتا اور ان دینوں مہیموں کے دوران میں تمہیں بہت عالی منصب کے فرائض سنپوں گا اب تم درویش عبداللہ کے ساتھ جاؤ اور اس کے خیمے میں جا کر آرام کرو اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے ان چاروں سے مسافحہ کیا اور درویش عبداللہ کے ساتھ وہ احمد شاہ عبدالی کے خیمے سے نکل گیا تھا دو روز تک پڑاؤ کرنے اور لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے اپنی لشکر کے ساتھ پھر مشہد کی طرف کوچھ کیا تھا مشہد کے حکمران میر عالم کو جب احمد شاہ عبدالی کی پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو اس نے مشہد شہر سے باہر نکل کر احمد شاہ عبدالی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا دوسری طرف احمد شاہ عبدالی کے مخبر اور تلایا گھرد احمد شاہ کو پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھی اور جب اسے یہ خبر ہوئی کہ میر عالم مشہد شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے سپہ سالار جہان خان کی کمانداری میں مشہد کے حکمران میر عالم کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کے پیچھے نواب میر نصیر خان کو اس کے لشکر کے ساتھ احمد شاہ عبدالی نے اپنے سپہ سالار خان پوپلہ زہی کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا دوسری طرف میر عالم خان ایک جرار لشکر لے کر مقابلے پر نمودار ہوا اور اپنے چھوٹے بیٹے میر ماسوم خان کو میر عالم نے مشہور و معروف تاریخی قلعے نن میں ایک لشکر کے تحت رکھا تھا تکہ وہ وقت ضرورت میر عالم کو رصد اور کمک فراہم کر سکے مشہد شہر سے دور کھولے میدانوں میں میر عالم خان اور جہان خان کے لشکر آپس میں ٹکرائی تھی اپنے پہلے زوردار حملے میں میر عالم نے جہان خان کے لشکر کو ایک طرح سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور جہان خان مجبور ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا تھا لیکن جلدی جہان خان نے اپنے لشکر کو سمحل لیا اور جوابی کاریوائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے اپنی مدد کے لیے آنے والے نواب میر نصیر خان کو بھی حملہ آور ہونے کے لیے چوکس کر دیا تھا پسپا ہونے کے بعد جہان خان سمحل گیا لشکر کی ترتیب درست کی پھر وہ نئے ماحول میں تلخی کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا اپنے اس زوردار حملے میں جہان خان نے میر علم خان کے لشکر کی اگلی صفوں کی حالت کچھ اس طرح کر دی تھی جیسے سماعت میں جمعی چپ اور مردہ لمحات کے دھیر میں تندخو طوفانوں کے سائے برہنہ شاخوں کو چیخنے چلانے پر مجبور کر دیتے ہیں ایسے زوردار حملوں سے جہان خان نے میر علم خان مشہدی کے لشکر کی اگلی صفوں کی حالت ظلمت شکست میں غم شدہ غبار راہ جیسی بنا کر رکھ دی تھی جس وقت جہان خان میر علم خان کے لشکر پر جان لے وہ ضربیں لگا رہا تھا اسی وقت قیلات کا نواب میر نصیر خان دائیں پہلوں کی طرف سے میر علم خان کے لشکر پر بد اہدی کے خونی روداد شام کے اجالوں کو نگلتی بے نام راتوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا اپنے زوردار حملوں سے قیلات کا حکمران میر نصیر خان مشہد کے حکمران میر علم خان کے لشکروں میں اس طرح گھستا چلا گیا تھا جیسے وارف دائے سیلے محشر میں فشار آتش جیسے غرمن کی بستی میں بکھرتی راہ گھستی چلی جاتی ہے اب بائیں جانب سے جہان خان کے حملے اور دائیں طرف سے قیلات کے نواب میر نصیر خان کی ضربوں نے میر علم مشہدی کے لشکر کی حالت عبر کی ان آوارہ قاشن جیسی بنا کر رکھ دی تھی جو ملگجی آبنوسی روشنی میں پلکوں پر آبی موتی اور برفے لبلیر راہ کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی ہے تھوڑی دیر تک مشہد کے نواہی علاقوں میں جہان خان اور مشہد کے حکمران میر علم خان کے لشکریوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا بلاخر جہان خان پوپ لزائی اور قیلات کے نواب میر نصیر خان دونوں نے مل کر مشہد کے حکمران میر علم خان کے لشکر کو بدترین شکست دی اور جنگ میں میر علم خان بھی مارا گیا اور اس کے لشکر کا پوری طرح صفایہ کر دیا گیا جس وقت جہان خان پوپ لزائی اور قیلات کا نواب میر نصیر خان مشہد کے حکمران میر علم خان کے ساتھ الجے ہوئے تھی اس وقت احمد شاہ عبدالی بھی حرکت میں آیا اور نن کے اس تاریخی قلعے کی طرف بڑھا جس کے اندر مشہد کے حکمران میر علم خان کا بھائی میر معصوم خان محصور تھا احمد شاہ عبدالی نے آگے بڑھ کر نن کے قلعے کا محاصرہ کر لیا قلعے کے اندر میر معصوم خان نے بہترین انتظامات کر رکھے تھی لہذا اس نے محصور رہ کر احمد شاہ عبدالی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ محاصرے کے دوران اس کا بھائی میر علم خان اس کے لیے رسط اور قمک کا سامان ضرور روانہ کرے گا لیکن معصوم خان کی بدقسمتی کہ آئین ان دنوں اسے جنگ میں اپنے بھائی میر علم خان کے مرنے کی اطلاع ملی تھی اپنے بھائی کے مرنے کی وجہ سے معصوم خان نے جی چھوڑ دیا لڑنا اس نے ترک کر دیا اور اپنے قاسد بھیج کر اس نے احمد شاہ عبدالی سے صلح کی درخواست کی اس پر احمد شاہ عبدالی نے اسے بلا بھیجا معصوم خان احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نن کے قلعے کی چابیاں احمد شاہ عبدالی کی خدمت میں پیش کر دی اور اپنی اطاعت کا اظہار کر دیا احمد شاہ نے معصوم خان کو معاف کر دیا پھر اس نے قلعے کا نظم و نسخ درست کیا اتنی دیر تک میر عالم خان کے لشکر کا صفایہ کرنے کے بعد جہان خان پوپ لزائی اور قلعات کا نواب میر نصیر خان بھی ان سے آمی لی تھی اور اس کے بعد احمد شاہ عبدالی اپنے متحدہ لشکر کو لے کر مشہد شہر کی طرف بڑھا تھا احمد شاہ عبدالی نے آگے بڑھ کر اپنی لشکر کے ساتھ مشہد شہر کا محاصرہ کر لیا شہر کے اندر جو ایرانی لشکر موجود تھا اس نے قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے شہر کی فصیل کے اوپر توپیں نصب کر دی تھی تاکہ احمد شاہ عبدالی جب حملہ آور ہو تو اس کے لشکر پر گولے برسائے جا سکی لیکن احمد شاہ عبدالی نے جب بڑی سختی کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر لیا اور اکثر مقامات سے کامیاب حملے کیے تھی تو شہر کے اندر محصور ایرانی لشکر کی ہوا نکل گئی تھی ان دنوں شاہ کے پوتے شہرخ خان نے بھی مشہد ہی میں قیام کر رکھا تھا جس سے اس کی حریف سلیمان شاہ نے حکومت چھین کر اندھا کر دیا تھا آخر شہر والوں کے کہنے پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شہرخ شہر سے باہر نکلا اور احمد شاہ عبدالی کی خدمت میں حضر ہوا اور مشہد کے لوگوں کو معاف کر دینے کی استدواہ کی شہرخ چونکہ نادر شاہ کا پوتا تھا اور کسی دور میں احمد شاہ عبدالی نادر شاہ کا ملازم ہوا کرتا تھا لہٰذا جب شہرخ احمد شاہ کی خدمت میں حضر ہوا تو احمد شاہ نے اس کی بہت قدردانی کی اور چند شرائط کے عوض نہ صرف اس نے محاصرہ اٹھانے کا وعدہ کر لیا بلکہ شہرخ کو اس نے مشہد کا اپنی طرف سے حکمران بھی بنا دیا تھا اب احمد شاہ عبدالی مشہد کی فتح سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے جاسوسوں نے یہ خبریں دی کہ خوراسان کے سردار فتح علی خان کے لڑکی محمد حسین کاچار نے خوراسان کے اندر بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی ہے اور اس طرح بعد میں اس نے اپنے خدم قوب جمع لیے ہی اس طرح بعد بہرے کیسپین کے شمالی ساحل پر چھوٹا سا شہر ہے جہاں حسین کاچار کا خاندان رہائش بزیر تھا اور پھر اس طرح بعد سے نکل کر اس محمد حسین کاچار نے خوراسان میں مازندران کے سارے علاقے پر قبضہ کر گی اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی احمد شاہ عبدالی کو خوف اور خدشہ ہوا کی اگر محمد حسین کاچار اسی طرح اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرتا رہا تو کچھ ہی دنوں میں وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور اب احمد شاہ عبدالی نے اس کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا احمد شاہ نے لشکر کا ایک حصہ عبداللہ کی سرکرتگی میں دیا اور اسے شاہ پسند کا عزازی لقب عطا کیا اور چند رہنما اس کے ساتھ کر دیئے تھے اور عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ باغی محمد حسین کاچار کی سرکوبی کے لیے مازندران کی طرف روانہ ہو جائے احمد شاہ عبدالی کا یہ حکم پاتے ہی اس کے مہیا کردہ رہنماوں کے ساتھ لشکر لے کر نابالغ عبداللہ مازندران کی طرف کوچ کر گیا تھا دوسری طرف خوراسان کے باغی سردار محمد حسین کاچار کو بھی عبداللہ کی سرکردگی میں آنے والے لشکر کی اطلاع اور خبر ہو گئی تھی اس لشکر سے نمٹنے کے لیے محمد حسین کاچار نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا تھا اس لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے ایک انتہائی خونخور جرنیل عیسیٰ خان کی سرکردگی میں دیا تھا اور دوسرا حصہ ویسے ہی جرنیل حسین خان کی ماتحد کر دیا اور دونوں جرنیلوں کو حکم دیا کی وہ کھلے میدان میں عبداللہ اور اس کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑے ہوں اور ہر حالت میں عبداللہ کو شکست دے کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کریں عیسیٰ خان کرد اور حسین خان دونوں ہی بڑے منجے ہوئے اور تجربے کار جرنیل تھے انہوں نے مازندران کے ایسے کھلے ہوئے میدانوں اور وادیوں کو جنگ کا میدان بنا دیا تھا جن کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کوہستانی ٹیلے تھے اب خود عیسیٰ خان کرد نے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں پڑاؤ کر کے انتظار کرنے لگا تھا جبکہ اپنے ساتھی جرنیل حسین خان کو اس نے کوہستانی سلسلے میں گھات میں بٹھا دیا تھا تاکہ وقت ضرورت حسین خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی گھات سے نکل کر عبداللہ کی پشت پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنا سکے دوسری طرف عبداللہ برق رفتاری سے پیش قدمی کرتا ہوا میدان جنگ میں حسین کاچار کے جرنیل عیسیٰ خان کرد کے آئین سامنے آ کر خیمزن ہوا تھا عبداللہ صبح سویرے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی صفین درست کر لی اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئی اور گھمسان کی جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی عیسیٰ خان کرد یہ خیال کر رہا تھا کہ اس کے سامنے احمد شاہ عبدالی کے لشکر کا سالار عبداللہ چونکہ ابھی نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ نا تجربے کار بھی ہے لہٰذا وہ اسے میدان جنگ میں زیادہ دیر تک جمنی نہیں دینا چاہتا تھا اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا لیکن عیسیٰ خان کرد کی ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا اس لیے کہ جنگ کی ابتدا ہوئی تو عبداللہ نے بڑے منجھے ہوئے ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا